اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ذکر فرمایا کہا کہ فَبِمَا رَحْمَتِم مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے فضل کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی بنا پر آپ ان کے لئے نرم دل ہیں آپ ان کے لئے نرم خو ہیں آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ بہت نرم دل ہیں ان لوگوں کے لئے وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيدَ الْقَلْبِ اے نبی اگر آپ سخت دل ہوتے آپ بدگو ہوتے آپ کی زبان سے برے کلمات نکلتے چاہے وہ ابتدا کی شکل میں ہوں یا کسی کے جواب میں ہوں نبی اگر آپ بدگو ہوتے تو آپ کے اردگری جن لوگوں نے دیرہ جمعیا ہوا ہے جو آپ کے حامی ہیں جو آپ کے صحابہ ہیں یہ آپ کے پاس سے چھٹ کر کے چلے جاتے ہیں لَنْفَضُّ مِنْحَوْلِ آپ سے دور چلے جاتے ہیں آج ہم بھی دنیا کے اندر دیکھیں ہمارے معاملات میں ہمارے آسفاس میں اگر کوئی انسان ایسا انسان ہے جس کی زبان پر ہمیشہ برے کلمات ہوں جس کی زبان پر ہمیشہ برائیاں ہوں جس کی زبان پر ہمیشہ گندے کلمات ہوں جو ہمیشہ گالی بکتا ہو انسان اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے اس سے بچنے کی اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے وہی مثال دے کر کے فرمایا کہ اگر آپ بدگو ہوتے اگر آپ سخت دل ہوتے آپ کے دل کے اندر سخت ہوتی اللہ نے رحمت پیدا کی ہے آپ کے دل کے اندر آپ کے دل کے اندر اللہ نے نرم دلی اللہ نے آپ کے دل کو نرم بنایا اگر آپ بدگوں ہوتے سخت دل کے ہوتے تو آپ کی اردگرد جو لوگ موجود ہیں یہ آپ کو چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں آگے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم فاعفو عنہم وستغفر لہم اے نبی اگر آپ کے حق میں ان سے کوئی کوتا ہی ہو جاتی ہے اے نبی اگر آپ کے حقوق میں سے کسی حق میں ان کے ذریعے سے کوئی کوتا ہی ہو جاتی ہے آپ کے مقام میں کسی قسم کا ان کے درمیان میں یہ لوگ خیال نہیں رکھ پاتے ہیں تو آپ ان کو معاف کر دی اور نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان جذبات اپنے اندر ان جذبات کو ان چیزوں کو پیدا فرمایا حضرت عبداللہ ابن حضرت عناس ابن مالک رضی اللہ تعالی نے بہن فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور آپ کے جسم کے اوپر ایک چادر تھی جس کا کنارہ جو ہے موٹا تھا موٹی رسی کی طرح کا کنارہ تھا سخت جو ہے چادر تھی کہتے ہیں کہ ایک بددو شخص آیا ایک دیہاتی شخص آیا اس نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو کھیچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم سے چادر کو اس نے کھیچا حضرت آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر اس کو دیکھا کہ اس چادر کا قد اثر بھی حسو اس چادر کا نشان آپ کے کندھے پر پڑ گیا اتنی سختی کے ساتھ میں اس نے آپ کی چادر کو کچھا اور پھر اس بددو نے کہا یا محمد اعطینی ممال اللہ 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 اعطا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال آپ کو دیا ہے اس مال میں سے کچھ مجھے عطا کیجئے سوال کرنے کے لئے آیا تھا مانگنے کے لئے آیا تھا بددو شخص تھا دیہاتی شخص تھا مانگنے کے لئے آئے نبی کانا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی چادر کو چھیج کر کے آپ سے مانگا نبی کانا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا فَنَا دَرَا يَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے اس کی طرف دیکھا فَضَحِقَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذکرہ اٹھے آپ حس پڑے اور کہا صحابہ کو حکم دیا کہ آپ کے پاس میں جو کچھ بھی مال موجود ہے اس کو عطا کرو یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کہا اللہ نے وہی چیزی شخص پڑے فَاعْفُوا عَنْهُمْ اے نبی اگر آپ کے حق میں کوئی کوتائی کرتے ہیں کوئی کمی کرتے ہیں بسوقات ہوتا تھا صحابہ سے بھی غلطیاں ہو جاتی صحابہ سے بھی خطائیں ہو جاتی تھی تب ہی نبی کے سامنے آوازیں بھی بلند ہو جائے کرتی تھی صحابہ کی اس لئے اللہ نے قرآن مجید کے اندر ان کو اپنی آواز کو پست رکھنے کا حکم دیا آداب سکھلائے نبی کے سامنے بیٹھنے کے آداب سکھلائے نبی کے ساتھ گفتگو کے آداب سکھلائے نبی کے ساتھ میں کیسے میل جوڑ رکھنا ہے کیسے تعلقات بنانا ہے اس کے آداب صحابہ کو سکھلائے گئے لیکن اس کے بوجود بھی بطور بشر ہو اور انسان ہونے کے بشر ہونے کے حیثیت سے صحابہ سے بھی چھوٹی موٹی خطائیں ہو جاتی تھی اللہ نے حکم دیا اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے نبی آپ کے حق میں کوئی کوتائی ہو رہی ہے تو آپ معاف کر دی وَاسْتَغْفِرِ لَهُمْ اور اگر اللہ کے حقوق میں کوئی کوتائی ہو رہی ہے اللہ کے حقوق میں کوئی کوتائی ہو رہی ہے کوئی گناہ ان سے سرزد ہو گیا کوئی خطا ان سے سرزد ہو گئی اے نبی آپ ان کے لئے استغفار کریں یہ اللہ نے حکم دیا نبی اکحناس صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرنے کا لوگوں کے ساتھ میں عاف و درگذر کا معاملہ کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ موسیقی